اسلام علیکم ویوز آج ہمارے گھر بنوی ہے کنڈوں کی نیاز تو یہ جی ہمارے کچن کا دور ہے جو ابھی ہم بلکل نہیں کھولیں گے کام ہو رہے ہیں آپ کو پہلے بس روم ہی دکھانا ہے جو کنڈوں کی نیاز کے لیے ہم نے ریڈی کا رکھ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لیڈیز کا ہوگا یہاں پہ صبح نماز کے ٹائم دستر خان پر چھائیں گے انشاءاللہ تعالی ساری نیاز یہاں پہ سیٹ کریں گے موجزہ پڑھیں گے اور یہ ابھی صرف ہمارا حلوہ ہی ریڈی ہوئے آدھا وہ بھی یہ ریڈی ہوکے یہاں رکھ دیئے اور ساری چیزیں اس طرح سے سیٹ کر کے سی ٹیبل پہ رکھیں گے اور یہاں پہ جو ہے دستر خان بچھا کے یہاں پہ اور یہاں پہ سب کو انشاءاللہ تعالی سرف کریں گے لیڈیز کو جنٹس کا ہمارا باہر ہوتا ہے میں نے کہا چھوٹا سکلی پاپ کو دکھا دوں اور بس یہ تھوڑی تھوڑی تیاریاں چل رہی ہیں نیاز کی ہمارے گھر میں انشاءاللہ میں آپ کو اپنے پورے گھر کا بھی ولوگ دکھاؤں گی ابھی آج نیاز کی تیاری ہے تو میں نے کہا چھوٹا سکلی پاپ کو دکھاؤں ہم آپ کو دے رہے ہیں ہلوہ کی ریسپی کارا دودھ ہوتا ہے بہت اس لیے یہ بھی یوز کرتے ہیں ساتھ یہ چاول اور الائچی پیس کے رکھی ہے چینی یہ کوکونٹ کا ٹی وی ہے چاندی کے ورک ڈالیں گے ڈیکوریشن میں اور گانشنگ کے لیے اور ساتھ بادام کی بھی گانشنگ یہ ماشاءاللہ سے کھیر ہم بنا بنا کے ان میں ڈال ڈال کے اور رکھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی صبح کے ٹائم فجر کی نماز پڑھ کے ہم موجہ پڑھیں گے اور سب چیزیں آپ کو ایک ساتھ دکھائیں گے یہ کھیر ہماری تیار ہو چکی ہے اس کچن میں ہمارے یہ ٹکڑے بن رہے ہیں جو مین انگریڈین ہوتا ہے کھلو کی نیاز کا ان کو کھنڈے بھی بلاتے ہیں یہ میری بھاوی بنا رہی ہے ساتھ چھوٹی سسٹر ہے اور یہ پیڑے بنا بنا کے رکھ رہے ہیں اور یہ دیکھتے جائیں اس طرح سے آٹا گون رکھا ہے اس کی میں کلپ نہیں بنا سکی کیونکہ باہر تھے ہم دوسرے کام کر رہے تھے اب بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنائیں گے یہ دیکھیں گے اس کو اچھی طرح سے بیل کے پھولی روٹی جب یہ بن جائے گی تو پھر اس کو یہ شیب دیں گے یہ دیکھیں گے ساری شیب دے رہی ہیں کیونکہ بنے گا ہمارا بہت اچھے سے گرم ہوگی ہے اب یہ ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں اور ان کو فرائے کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے بن رہے ہیں گرم آئل میں ڈالتے جائیں گے اور ایک ایک کر کے پھر ان کو ہم نکالیں گے سائٹ چینج دیکھیں کسے اچھے سوپ سے بن رہے ہیں یہ ہمارے رہی ہوتے جا رہے ہیں اب ہم ان کو نکالتے جائیں گے اور جب ہم ان کو بھی شاک کریں گے پھر آپ کو نکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے رہے گی ہوئے اس طرف یہ دیکھیں گے ہم اس طرف بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرائے کر رہے ہیں آگے آپ کو پھر ساری چیزیں ایک ساتھ دکھائیں گے جو ہم نے بنائی ہے یہ ماشاءاللہ سے ہمارے کونڈے بھی تیار ہو گئے ہیں اور ابھی فرائے ہو رہے ہیں وہ ابھی اس روم میں جائیں گے جہاں پھر ہماری نیاز پڑھی ہے یہ بن چکے ہیں میں نے کہا یہ آپ کو دکھا دوں چھوٹا سا کلپن کا مگر وہاں بھی تقدیر نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہاں بھی یہی کام کرنے پر مجبور ہو گیا اور یہ سلسلہ مارا برس تک چلتا رہا لیکن فکروں پریشانیوں مفرسی نے ساتھ نہ چھوڑا اس لئے اس نے اپنے مال بچوں کو کچھ پیج نہ سکا نہ ہی اس کی کوئی خبر لی لکڑھارے کی بیگی نے خامن کے چلے جا رہی کچھ دنوں کے بعد نہ تو کسی نہ کسی طرح گزار رہ گیا ہمارے جب نوبت فاکم پر آگئی تو مجبور ہو کر اس نے اس بچائلنے وزیر کے محل میں جا کر روک کشی کی نوکری کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ حمد و علیہ جنہ ازہاب سین میں تشریف لائے اور پھر حساب کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا کہ معلوم ہے آج کی طرح پونیا اور چاٹ یہ دونوں چیزیں ان کی ریسپے میں آپ کو نہیں دے سکی پہلے دی ہوئی ہے بس ان کے کلیپس نہیں بنا سکی یہ بھی ماشاء اللہ کافی زیادہ مقدار میں تھے ہمارے بہت اچھی نیاز ہوگی الحمدلیلہ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کیونکہ یہ نیاز کی حوالے سے تھی تو آپ سب لوگ پلیز اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں جلدی نیکس ویڈیو کے ساتھ آؤں گی تھانکس پور وچنگ ڈیک کیر اللہ حافظ موسیقی